پاکستان کے بعد اب نشانہ بنایا جائے گا ترکی کو امریکہ نے بڑا پیغام جاری کر دیا پشاور حملے کے بعد پاکستان میں اب یہ فیصلہ کیا جارہا ہے کہ ایک فیصلہ کو آپریشن کیا جائے کیونکہ پاکستان مزید دہشتگردی کی لہر کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن دوسری جانب جہاں پر ترکی نے بڑا سٹینڈ لیا تو وہیں اب ترکی کو نشانہ بنانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں امریکی امبیسی نے ترکی میں موجود امریکیوں کے لیے ایک خط جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ترکی میں چرچز اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک میشن پر حملے ہو سکتے ہیں وہ علاقے بھی بتا دیے گئے جہاں پر یہ حملے کیے جا سکتے ہیں ترکی کو شدید ترین دہشتگردی کی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ فوری طور پر امریکہ واپس آ جائیں یا پھر ترکی کو چھوڑ دیا جائے اور اگر وہاں پر موجود بھی ہے تو اپنی صفاظت کے متعلق خیال رکھیں امریکی ایمبیسی کی جانب سے جن علاقوں کے متعلق بتایا گیا کہ جہاں پر ممکنہ طور پر دیشتگرد حملے کر سکتے ہیں اس میں ترکی کا بیلوگو کا شہر گلاتا تاکسیم سکوئر اور استقلال سٹریٹ کے علاقے شامل ہیں جہاں پر حملے کیے جا سکتے ہیں ترکیش ایتھارٹی کے ساتھ بھی بات چیت کی گئی اور ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں یاد رہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے سفارت خانوں نے بھی اپنے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا جس میں انکرہ جرمنی فرانس اور اٹلی بھی شامل ہیں انہوں نے ترکی میں موجود اپنے شہریوں کے لیے تھریٹ الیٹ جاری کر دیا ہے کہ آپ ان علاقوں پر نہ جائیں جہاں پر چرچ موجود ہوں یا پھر ایسائیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں کیونکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کو سویڈن میں جلانے کے بعد ترکی کے اندر مذہبی جذبات پڑھ رہے ہیں جاری کردہ سیڈ الیٹ کے مطابق انہی مذہبی جذبات کے تحت ان علاقوں کو نشانہ بنا جا سکتا ہے دوسری جانب ترک حکومت کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ سویڈن نیٹو میں اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو اب وہ ہماری حمایت کو بھول جائے کسی طور پر سویڈن پر رحم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی حمایت کی جائے گی یاد رہے کہ اس سے پہلے سویڈن نے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے درخواست دے رکھی ہے اور اس کو ویٹو کرنے والا ملک بھی ترکیہ ہی ہے اب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یہ واضح کر دیا تھا اور آئندہ چند ماہ میں ترکی میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں جس میں مضبوط امیدوار ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ہیں اس حوالے سے اب یہ واضح ہوتا نظر آرہا ہے کہ رجب طیب اردوان کی پالسز ترکی میں مزید مضبوط طریقے سے چلیں گی